لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماسٹر ہانگ نے ہائیڈروجن بوم کا پلان شروع کر دیا تھا لیکن ہائیڈروجن بوم سے بھی اس مانسٹر کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے اپنی چوٹ کو بھی ہیل کر لیا تھا اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم کولڈن ہار بہموت کو دیکھتے ہیں جو سبھی جگہ تباہی مچاتا جا رہا تھا ادھر کمانڈر یہ سب دیکھ کر ماسٹر ہانگ سے کہتا ہے کہ ہمارا ہائیڈروجن بوم کا پلان تو فیل ہو چکا ہے اس لیے ہمیں جلد سے جلد کوئی ایکشن لینا ہوگا تاکہ اور مصیبت نہ بڑھے یہ سن کر ماسٹر ہانگ وار گارڈ اے آئی سسٹم کی مدد سے گولڈن ہارن بہموت کا پارٹ چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ بہموت تیزی سے ہنزیا یعنی میکس کی کنٹری کی طرف جا رہا ہے ادھر میکس کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے جس جیانگ نین سٹی میں تم رہتے ہو وہاں بھی اسے پہنچنے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا یہ سن کر ماسٹرنٹ اپنے فادر کو کال کر کے ان سے کہتا ہے کہ جلدی سے آپ سب ہی کو لے کر گرائویٹی چیمبر میں چلے جاؤ اور جب تک میں وہاں نہیں آؤں چیمبر سے باہر مت نکلنا اس کے بعد ماسٹ تیزی سے پوری سپیشپ کو سکین کرنے لگتا ہے جہاں سکین کرتے ہوئے وہ سوچتا ہے کہ اسے جلد سے جلد وہ پاورفل ویپن ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ ایک بار وہ مانسٹر ہینزیا کنٹری میں گھس گیا تو مرنے والے لوگوں کی گنتی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اب یہ سوچتے ہوئے وہ اچانک سے باباتا سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی کلو ہے جس سے ویپن ہمیں جلد مل جائے اس پر باباتا میک سے کہتی ہے کہ سپیش شٹل میں ایک سیکرٹ چیمبر ہے تمہیں وہاں جا کر سب سے پہلے دیکھنا چاہیے یہ سن کر میک سکین کرتے ہوئے ترنت ہی اس کمرے کی طرف پہنچ جاتا ہے جہاں اسے ایک اور سپیش شپ دیکھتی ہے تو باباتا اس سپیش شپ کو اچھے سے سکین کر کے میک سے کہتی ہے کہ سپیش شپ کا نام بلیک ڈراغن ماؤنٹین ایکس ایٹی ون ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس سے ایک بار ایک سپیشز نے پوری ایلین فوج کو ہی ختم کر دیا تھا ساتھی اسے بنانے کی قیمت اس پوری مدر شپ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس میں ایک گن لگی ہوئی ہے جو سٹار لیول سیون این ایٹ کے وارئیرز اور مانسٹرز کو بھی مار سکتی ہے یہ سن کر میکس کہتے ہے کہ تب تو یہ سپیش شپ ایک سٹار لیول سٹیج ون وارئیر سے سو گناہ پاوفل ہوگی اس پر باباتا میک سے کہتی ہے کہ یہ پاوفل تو ہوگی ہی کیونکہ اسے کچھ خاص لوگ ہی خرید پاتے ہیں اس کے بعد باباتا کوڈ ہیک کر کے اس پیش شپ کا دروازہ اوپن کر دیتی ہے اور میکس سے کہتی ہے کہ اس پیش شپ کے اندر جانے پر ہمارا سامنا اس کے ڈیفینس میکینزم سے ہوگا جو خطرناک ہونے والا ہے اب وہ دونوں سپیش شپ کے اندر آ جاتے ہیں لیکن اس گیٹ کے کچھ دوری پر ایک اور گیٹ تھا اور اس کی ہی مدد سے وہ دونوں سپیش شپ کے کنٹرول روم میں جا سکتے تھے ادھر میکس اس گیٹ تک کے راستے کو سکین کرنے لگتا ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے والا دروازہ زیادہ بڑا نہیں ہے اوپر سے اس راستے پر بہت ساری لیزر ہے جس سے کسی بھی ارتھ کے واریا کی جان جا سکتی ہے اس کے بعد میکس اس گیٹ کی طرف ایک نائف فیک کر ان لیزرز کو چیک کرتا ہے لیکن وہ نائف اس گیٹ تک نہیں پہنچ پاتا اور لیزر سے ٹکرانے کی وجہ سے تیزی سے واپس جاتا ہے یہ دیکھ کر میکس کہتا ہے کہ یہ لیزر تو ارتھ کی موسٹ پاورفل لیزر سے بھی زیادہ طاقتور ہے تب ہی باباتا میکس سے کہتی ہے کہ صرف لیزر سے ہی بچنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں وہ سامنے والا گیٹ بھی کھولنا پڑے گا کیونکہ سپیس شپ کے دورز بلیک یٹیریم میٹل سے بنے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یونیورس لیول واریئر بھی نہیں توڑ سکتا ہے یہ سن کر میکس باباتا سے کہتا ہے کہ کیا وہ میٹل کا تکڑا جو مجھے تمہاری سپیس شپ سے ملا تھا وہ اس دور کو توڑ سکتا ہے اس پر باباتا کہتی ہے کہ ہاں یہ پاسیبل تو ہے بڑ تمہاری کرنٹ سٹیند کی مدد سے تم اس میٹل کے تکڑے کا اچھے سے استعمال نہیں کر سکتے ہو یہ سن کر میکس سوچنا لگتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تب ہی باباتا میکس سے کہتی ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد باباتا ایک جائنٹ فورس بوسٹر نام کی ڈسک باہر نکالتی ہے جسے دیکھ کر میکس سوچتا ہے کہ یہ چیز کیسے وہ گیٹ کھولے گی تب ہی باباتا میکس سے کہتی ہے کہ میں اس گیجٹ کی مدد سے سپیس شپ رپیئر کیا کرتی ہوں کیونکہ یہ گیجٹ ایک کار کے جیک کی طرح کام کرتا ہے اس لیے یہ وہ گیٹ ضرور اوپن کر دے گا لیکن اس کے لیے تمہیں اسے ان ڈورز کے بیچ میں بنے گیپ میں فیک نہ ہوگا یہ سن کر میکس سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں ریٹن کلاود سے پروٹیکٹیڈ آرمر اور ہیونلی شیٹل سے بھی شیلڈ کے باوجود یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں اب میکس اس گیٹ لیزر سے بچتے ہوئے اس گیٹ میں وہ ڈسک لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان لیزر کی فورس بہت زیادہ تھی اور وہ اسے باہر فیک دیتی ہے تو میکس اپنی سوچل پاور کا استعمال کر کے وہ ڈسک گیٹ کے پاس بھیجنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا اب یہ دیکھ کر میکس سوچتا ہے کہ وہ لیزر بہت فاسٹ رسپونس کرتی ہے ایسے تو وہ اس ڈسک کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا تب ہی باباتا میکس سے کہتی ہے کہ تم وہاں اکیلے جا رہے ہو اس لیے وہ لیزر تم پر آسانی سے ٹارگٹ کر پا رہی ہے اس لیے تم اپنے ہیونلی شیٹلز کو کئی سارے ٹکڑوں میں باٹ کر وہاں بھیجو یہ سن کر میکس ایسا ہی کرتا ہے اور ہیونلی شیٹلز کے کئی نائف سے ان لیزر کو ڈسٹریک کر کے اس ڈسک کو ڈور کے اندر بھیج دیتا ہے جس کے بعد باباتا اس ڈسک کو اوپن کر کے ڈور کو اوپن کر دیتی ہے لیکن وہ ڈور اوپن ہونے کی وجہ سے وہ لیزر اس ڈسک کو ٹارگٹ کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر باباتا میکس سے کہتی ہے کہ تمہیں جلدی سے گیٹ کے اس پار جانا ہوگا کیونکہ یہ ڈسک زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گی یہ سن کر میکس ترن تھی اپنی ہیونلی شیٹل کو کئی سارے نائف سے باٹ کر لیزر کو ڈسٹریک کرتے ہوئے اس ڈور کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن وہ ڈسک کمزور پڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے ڈور تیزی سے بند ہونے لگتا ہے پر میکس اہی سمیہ پر گیٹ کی دوسری طرف پہنچ جاتا ہے جہاں جانے کے بعد وہ اپنے رٹن کلاوڈ کو بھی مدد کے لیے تھانکس بولتا ہے تب ہی باباتا میکس سے کہتی ہے کہ ہمیں جلدی سے کنٹرول روم میں چلنا چاہیے کیونکہ کنٹرول روم کی اے آئی کو اوور رائٹ کر کے ہی میں اس شپ پر کنٹرول کر پاؤں گی یہ سن کر میکس باباتا کے ساتھ ادھر جانے لگتا ہے اس طرف کنٹرول روم میں شپ کی اے آئی کو باباتا اور میکس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لیے وہ سکرین پر شو کرنے لگتی ہے کہ یہ ایک سپریچول ماسٹر شپ میں گھوس آیا ہے پر کچھ بھی ریسپونس نہ ملنے پر وہ اے آئی اپنے آپ ہی میکس کو مارنے کے لیے شپ کے گارڈز کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اس طرف میکس چھپتے ہوئے کنٹرول روم کی طرف جانے لگتا ہے لیکن تب ہی باباتا میکس سے کہتی ہے کہ تین اڈ آئیڈنٹیفائیڈ اوبجیکٹس اس طرف آ رہے ہیں جن کے کوئی بائیو سگنلز نہیں ہیں تو وہ ضرور روبوٹس ہیں جو ہمیں روپنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں اسی وقت وہ تینوں روبوٹس میکس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور میکس کو سکین کر کے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں پر میکس کا بلیک گارڈ آرمر بھی ان کے اٹیکس کو نہیں روک پاتا تو میکس اپنی سوارٹ کو بیچ میں لاکر ان کے اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ساتھ ہی وہ ہیوینلی شیٹل کے نائفز کبھی استعمال کرتا ہے لیکن ان کا ان روبوٹس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا تب ہی ان میں سے ایک روبوٹ میکس کو کیک مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میکس اس کے کیک سے بچ کر اپنی لائٹنگ اٹیک کا اس پہ استعمال کرتا ہے پر اس کا اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ میکس کو پیچھے کر دیتا ہے جہاں پہلے سے ہی باقی دو روبوٹس تھے جو میکس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن میکس ان سے بچ جاتا ہے پر تب ہی ان میں سے ایک روبوٹ میکس کو اپنے پیروں کے نیچے دبانے لگتا ہے لیکن میکس اسے اٹھا کے دور فیک دیتا ہے تب ہی باقی دونوں روبوٹس میکس کے پاس آکے اس پہ لگاتار اٹیک کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر میکس سوچتا ہے کہ ان کے ہر ایک اٹیک میں بہت طاقت ہے جس کی وجہ سے مجھے انہیں ایک ساتھ روکنے میں مشکل ہو رہی ہے تب ہی میکس اپنی ہیونی شیلد بنا کر ان دونوں روبوٹس کو پیچھے کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک روبوٹ پر کون ڈریل سے حملہ کرتا ہے جس کی بجہ سے وہ روبوٹ دور جا کے گرتا ہے تب ہی باقی دونوں پھر سے میکس پر لگاتار اٹیک کرنے لگتے ہیں تو میکس ہیونی شیلد سے ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی میکس روبوٹس کو پیچھے فک دیتا ہے اور تیسر روبوٹ کو ایک مار کے پیچھے کر دیتا ہے لیکن وہ تینوں روبوٹ پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس پہ میکس نے اس میٹل کے تکڑے سے حملہ کرا تھا اس روبوٹ پر بس ذرا سی ہی خروچ آئی تھی یہ دیکھ میکس بھلے ہی یہ روبوٹ خود بھا خود لڑ رہے ہیں لیکن ضرور انہیں وہ AI ہی کنٹرول کر رہی ہوگی تو تم کیا ان تینوں روبوٹ کو hack نہیں کر سکتی یہ سنکر باباتا کہتی ہے کہ میں وہ بھائی کر رہی ہوں پر انہیں wireless signal سے کمانڈ مل رہی ہے اس لیے مجھے انہیں hack کرنے میں تھوڑی پروبلم ہو رہی ہے تو تم انہیں بس تھوڑی دیر اور روک کے رکھو یہ سنکر میکس اور تیزی سے دور بھاگتا ہے لیکن وہ روبوٹ میکس کا پروبلم ہو رہی تھی اس لیے میکس باباتا سے کہتا ہے کہ جلدی سے کچھ کرو یہ سنکر باباتا میکس سے کہتی ہے کہ گھبراؤ مت میری hacking process آدھی complete ہو گئی ہے لیکن صحیح سمی باباتا کی hacking process complete ہو جاتی ہے اور وہ تینوں روبوٹ رک جاتے ہیں اس کے بعد باباتا میکس کہتی ہے کہ اچھا ہے ان تینوں روبوٹ کے پاس اپنی اپنی AI سسٹم نہیں ہے نہیں تو انہیں روکنے میں اور ٹائم لگتا اب باباتا میکس سے بولتی ہے کہ یہ تینوں روبوٹ میرے کنٹرول میں ہیں جس کی وجہ تب ہی وہ دونوں کنٹرول روم کے باہر پہنچ جاتے ہیں تو باباتا ان میں سے ایک روبوٹ کو آرڈر دے کے کنٹرول روم کا دروازہ کھلواتی ہے جس کے بعد میکس اور باباتا کنٹرول روم میں آ جاتے ہیں جہاں اور بھی روبوٹ کھڑے تھے تو باباتا ان روبوٹ کو درور یہ بندہ شپ کا کپٹن تھا اس وقت میکس اس باڈی کو ٹچ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ باڈی راک بن کے اڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ بات لمبے سمجھ سے وہ پڑی تھی اس لیے وہ باہر کے کونٹیکٹ میں آتے ہی ڈس میں بدل گئی اس کے جو بلاک یوٹی میٹل سے بھی زیادہ ریئر اور کوسلی ہے ساتھی ان رو بوٹس کے پاس خود کا اے آئی سسٹم ہے اوپر سے ان کی باڈی بھی وارٹر کی طرح ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ماسٹر کے اٹیک تک جھے سکتے تھے اور یہ ان کے گارڈ بن سکتے دیں اسی وقت سکرین پر ایک عجیب سا میسج آتا ہے تو میکس اس میسج کو دیکھ کر باباتا سے کہتا ہے کہ یہ آئی سسٹم ہمیں یہاں سے جانے کے لئے بول رہی ہے جس پہ باباتا میکس کہتی ہے کہ تم اس پہ دھیان مد دو کیونکہ یہ آئی سسٹم میں اسے تیس منٹ کے اندر ہیک کر سکتی ہوں جس کے بعد یہ سپیس شپ ہماری ہو جائے گی اسی وقت وہاں سارے الام ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور شپ کی آئی سسٹم اناؤنس کرنے لگتی ہے کہ شپ پر اٹیک ہوا ہے اس لئے اگر تیس سیکنڈ کے اندر کرنے لگ جاتی ہے جہاں وہ ایک کرتے ہوئے بولتی ہے کہ میں اس یونیورس کی سب سے سٹرونگ اے آئی میں سے ایک ہوں لیکن کسی دوسری اے آئی کو تیس سیکنڈ میں ہیک کرنا میرے لیے بھی لگ بھگ ناممکن ہے پر باباتا کوشش کرتی رہتی ہے تب میکس کہتا ہے کہ ہمارے پاس پندرہ سیکنڈ ہی بچے ہیں اس لیے جلدی کرو یہ سن کے باباتا اپنی پوری انٹیلیجنس لگا دیتی ہے اسی وقت تائیمر ایک پر پہنچ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پار یہ ہی ختم ہوتا ہے